نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو اللہ رب العزت نے بے شمار صفات اور خوبیوں سے نوازا ہے ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ مقصر الفاظ میں جن کو جامع الفاظ ہم کہتے ہیں دنیا جہان کے معانی ان کے اندر سمو دیتے ہیں تو آج آپ کے ایک خوبصورت دعا ناظرین کو بتانی ہے مقصر بھی ہے با مقصد بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور ہمارے بے شمار مسائل کا حل بھی ہے ما شاء اللہ تو وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھائی ہے کہ ہمیں یہ دعا اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بساری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی پانچ چیزوں سے اس میں اللہ سے ہم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں اپنی سماعت کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں کیا مطلب کہ اللہ میرے کانوں میں کوئی ایسی غلط چیز پڑے ہی نہ کہ یہ تیری نرازگی کا باعث بان جائے کسی کی غیبت ہو رہی ہو چگلی ہو رہی ہو گالیاں نکالے جا رہی ہو گانے ہو فضولیات ہو بہودہ باتیں ہو اللہ میرے کانوں میں ایسی کچھ چیز پڑے ہی نہ کیسی خوبصورت دعا ہے نہ پڑے گی نہ گناہ گار ہوں گے ومن شر بساری اللہ میری آنکھوں کو بھی کوئی ایسی چیز دیکھنے کی تفیق ہی نہ دے جس سے تو نراز ہوتا ہے غلط چیزیں دیکھنے کی اس میں مجھے بسارت ہی نہ دے اللہ مجھے اس شر سے بھی بچا لے ومن شر لسانی یہ زبان جس کو اللہ تعالی نے دو دو قسم کے اندر تالے لگا کے پیک کیا ہوا ہے کہ اس کو بوقت درورت کھولو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر حض مواز سے کہا تھا مواز اس زبان کی وجہ سے بے شمار لوگ چہنم رسید ہوں گئے تو انہوں نے کہا اللہ کرسول زبان کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا اور کیا اس زبان سے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں اس سے غیبت کرتے ہیں چولی کرتے ہیں دوسروں کو عذیت دیتے ہیں تو ہم دعا کیا کہا رہے ہیں اللہ اس زبان کے شر سے بھی مجھے محفوظ فرما لے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے اس زبان کے شر سے تو بچا لے دیت سے پیاری اور دعا کیا ہوگی کہ بندہ نہ غیبت کرے نہ چولی کرے نہ کسی کو گالی دے نہ کسی کو عذیت دے تو نامہ مال تو محفوظ ہو گیا اللہ میرے دل کے اندر کفر شرق نفاق جیسی بیماریاں آ جائیں میں ان بیماریوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جائد حق ہے میاں بیوی کا استعمال کریں سواب ہے لیکن اگر کسی نے جائے جگہ پر اس کو استعمال کر لیا تو وبال ہی وبال ہے تو اس سے پیشگی معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس کے شر سے بھی بچا لے تو یہ پانچ چیزوں کا شر کانوں کا شر آنکھوں کا شر زبان کا شر دل کی اندر آنے والے برے برے خیالات کا شر اور منی کا شر ان پانچ چیزوں سے بندہ جب پناہ مانگے اور اگر اللہ اس کو پانچ چیزوں سے فرما لے تو یہ تو بندہ دنیا میں چلتا فرشتہ بن جائے گا اللہ وطہ خوبصورت خوبصورت انڈکشن اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں کرنے کی توفیق اطاف فرما